ڈیکن کے عظیم بزرک حضرت خوضہ بندنواز گیسو دراز کے پوتے اور جاناشین حضرت سید خبول اللہ حسین خوضہ گنجبکش کے یوم ولادت کے موقع پر اس سال ایک نایاب کام کی شروعات کی گئی ہے ہر سال حضرت خوضہ گنجبکش کے یوم ولادت کے موقع پر لنگر محفل سما اور دیگر کئی انتظامات کے ساتھ بڑے ہی اخیدت اور احترام کے ساتھ یوم ولادت کو منایا جاتا ہے پر اس سال حضرت سید شاہ حسن شبیر محمد الحسینی صاحب سجادہ نشین کی سرپرستی اور سید باخر شبیر حسینی صاحب کی نگرانی میں اجتماعی شادیوں کے اندیزام کا آغاز کر دو لڑکیوں کی شادی دھوم دھام سے کی گئی ہے اجتماعی شادیوں کا احتمام ہر سال کیا جائے گا اور ضرورت کے مطابق دیگر فلائی اور ریفائی کام بھی کیا جائیں گے یوم ولادت پر استماعی شادیوں کی رسم کو پورا کر بارگاہ خواجہ گنج بخش میں چادر پیش کی گئی ہے اور محفل شما کا انخواہات کیا گیا جس میں تمام مورید اور اخیدت مندوں نے شرکت کر سجادہ نشین کی گلپوشی کی ہیں یوم ولادت سے جوڑی مزید تفصیلات کے لیے اس ویڈیو کوئن تک ضرور دیکھیں یوم ولادت حضرت سید شاید اللہ وحمد حنسنی خاجہ گنباش رحمت اللہ علیہ کہ ولادت گجرات کے خمبائیت کے لاخے میں ہوئی سرکار بندہ نواز کو جب اتلا ہوئی آپ نے فرمایا کہ یہ وہ ہیں ولی یہ کامل ہو کے پیدا ہوئے ہیں اس دنیا میں آئے ہیں اور سرکار بندہ نواز نے فرمایا ہے ایک تو اپنے فرزند اکبر سید شاہ اکبر صلی اللہ علیہ کے لیے کہ یہ اگر میرے فرزند نہ ہوتے تو میں ان کا وضو کا افتابہ اٹھاتا اور دوسری آپ نے یہ اپنے پوتر سید اللہ حشنی کو پر فرمائے کہ میرے فرزند نہ ہوتے تو میں وضو کا آپ تابہ اٹھاتا اور آپ نے اپنے حبر حکم ہوا کہ بارگاہ رب العزت میں پورے اپنے فرزندان کو پیش کیا گیا پوروں کو واپس کر دیا گیا ایک روکا گیا تو آپ سرکار گنج بخش کو جب سے آپ کا لخب خبر اللہ قرار پایا ہے بارگاہ رب العزت میں دعا ہے آج ہم جتنے بھی جمع ہیں اے میرے مولا سرکار بندہ نواز کے صدقے گنج بس کے صدقے ہم تمام کو صحت کامل عطا فرمائے اور صحت سے رکھیں مولا تمام جو پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرمائے مولا اور جتنے بھی حاضر ہوئے ان کی حاضری کو خبول فرمائے بندہ نواز کے صدقے گنج بس کے صدقے اور تمام کامیں شکریہ آدھا کرتا ہوں اور جو شادیاں ہوئی ہیں الحمدللہ اس سال گنج بس کے یوم ولادت کے موقع پر یہ پہلا سال ہے دو شادیاں ہوئی ہیں استعمائی انشاءاللہ باہر کا نبول عصر میں دعا ہے اللہ کے فضل و کرم سے اپنج بس کے صدقے میں بندہ نواز اگنبس کے فیضان سے آئندہ یہ شادیاں کا سلسلہ بڑھتے جائیں گا ایسی بہت سی نظیریں جو خانخواہی تعلیمات میں ہوتے ہیں نہ صرف کہ اب تک ہم لنگر تک محدود تھے اب ہم نے ایک اور ختم آگے پڑھایا ہے کہ خانخواہی نظام کا ایک پریواج ہے کہ غربہ مسائقین کی غریب پروری کرنا اور ہی وجہ سے حضرت سجاد نشین صاحب کے ساتھ جو میں نے ڈسکس کیا کہ ایسا اجتماعی شادیاں کا ایک پروگرام ہونا چاہیے تو آپ بڑی مسرد سے آپ نے اس پر اپنی ہاں کا رضا مندی کا اعلان کیا بلاخر ہم نے بہتی کم وقت میں تین شادیاں فکس کی تھی پر ایک کے گھر میں کچھ سانیاں ہونے کی وجہ سے ہم نے دو شادیاں کو آج ایکزیکوٹ کیا الحمدللہ اچھے سے ہو گئی ہے میں خاص طور پر شکر ازا کرتا ہوں ہمارے غیاس اللہ حسینی صاحب کا جنہوں نے ان تمام چیزوں میں میری مدد فرمائی اور مجھے اس میں حسلات لائی فرمائی حضرت خاجہ بندہ نواز کے صدرہ حضرت رحمت اللہ علیہ کے سفر دکن دلی سے آپ دکن تشریف لا رہے تھے اس وقت میں کھمبائی مخام پر چودہ جماعت سانی کو حضرت خاجہ گنگوش رحمت اللہ علیہ کا بلا دے تو اس وقت حضرت خاجہ بندہ نواز تھی حضرت خاجہ بندہ نواز نے ایک مکتوب لکھ کر اپنے چھوٹے صاحب زادے سیدت ازغر حسینی صاحب کو فرمایا کہ آج جو ای شب شب دو شمبہ آج جو تمپیر کے روز جو صاحب پیدا ہوئے ہیں یہ اس سے زیادہ نہیں کہتا یہ جہانگی اپنے وقت کے جہانگی رہوں گے اور ان کو مجھ سے بڑھ کر خیال کرو اور اس کے بعد حضرت خاجہ بندہ نواز آپ کے دیکھنے کے لئے خود پٹن سے ایک ہمبایت تشریف لے گئے پھر آخر گلورگاہ آپ تشریف لائے اور یہ جو سلسلہ ہے آج یومِ ولادت کا جشنِ ولادت کا جو منانے کا یہ سیر محمدی میں ملتا ہے سیر محمدی کے اولین صفوں پر ہی آپ کو یہ ملتا ہے کہ جب محمد علی سامانی حضرت خاجہ بندہ نواز کی زیارت کے لئے حاضر ہوئے تو اس وقت حضرت خاجہ بندہ نواز کی یومِ ولادت تھی لوگ ان سے مل رہے تھے اور نظر پیش کر رہے تھے اور حضرت خاجہ بندہ نواز اس کو لے کر ایک طرف رکھ رہے تھے اگر نظر ہوتی اگر صدقہ ہوتا تو دوسری طرف رہے دی تو یہ جو طریقہ ہے منانے کا چھس سال خدیم ہمارے ہمنا جاتا ہے جہاں متقیدین موریدین تمام حضرات حضرت صاحبِ سجادہ کو نظر پیش کرتے ہیں اور گلپوشی پیش کرتے ہیں اور ایک روایت کے مطابق حضرت خاجہ بندہ نواز کی بعد جو جو آپ کی والدہ محترمہ کرتی تھی آپ کی پھر اہلیہ کرتی پھر آپ کی چھوٹی سابدہ دیئے جشنی ولادتوں کا جو خصہ ہے چلتا آیا ہے اور آج بھی آج تقریباً 600 سال کے بعد بھی یہی جشنی ولادت ہم کر رہے ہیں اور اس میں جو ہم نے یہ ایڈ آن کیا ہے اجتماعی شادیوں کا تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے خبول فرمائے اس میں تعاون کرنے والوں کو تمام کو اس کی برکت عطا فرمائے جشنی ولادت کے موقع پر ہم امید کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ یہاں آ کر اس سے فیضیاب ہوں گے ہم تمام کی سہولات جیسے کھانا وہ بچی کا سامان جو کچھ ہیں وہ تمام زوریات کا سامان کھانا تمام چیزوں سے ان کو پیش کریں گے اور اچھے سے اچھے پیمانے پر آئندہ بھی انشاءاللہ وہ امید ہے کہ اس کو آرگنیز کریں گے یہ رب تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ آج حضرت سیدنا خاجہ خبل اللہ حسینی گنجبخش رحمت اللہ علیہ کہ یوم ولادت پر ہم گلبرگا شریف آستان روضہ خرد منورہ گلبرگا شریف میں حاضر ہیں جہاں سرکار گنجبخش کا یوم ولادت منایا جا رہا ہے اور یوم ولادت کے موقع پر صحابہ سجادہ حضرت سید خاجہ حسن شبیر محمد محمد الحسینی المعروف اقیل بابا صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور آپ کے صاحبزادے حضرت سید شاید اللہ حسینی نظام بابا صاحب مدد اللہ علیہ کی جانب سے ایک خوشائین خدم اٹھایا گیا ہے کہ الحمدللہ مستحق مچیوں کی شادیوں کا یہاں پہ انتظام کیا گیا ہے اور یقیناً یہ وہ قدم ہے کہ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا کہ تصوف کیا ہے تو آپ نے فرمایا تصوف بجز خدمت مخلوق خدا نیست کہ تصوف مخلوق خدا کی خدمت کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد آپ کے خلفاء راشدین اور آپ کے بعد اولیاء اللہ کے ذریعے جو روایت چلی آ رہی ہے مخلوق خدا کی خدمت کی جو آج بھی الحمدللہ ان خانقاہوں میں جاری ہے جیسے لنگر کے ذریعے ہو یا دیگر خدمات کے ذریعے ہو اس میں ایک چیز کا اور اضافہ کیا گیا ہے ان بچیوں کی شادیوں کے ذریعے سے اور پھر ارادہ یہ بھی ہے صحابہ سجادہ کہہ گا آئندہ پھر اس میں مزید اضافہ بھی کیا جائے گا اور اس تاریخ میں ہر سال اس طرح انشاءاللہ اسی طرح اسی طرح خدمات انجام دی جائیں گی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان تمام کی بزرگوں کی ان تمام کی خدمات کو شرف خبولیت سے سرفراز فرمائے اور ان کی عمر دراز فرمائے ان کا سایہ عاطفت عمت پر تعدیر دراز فرمائے آمین بحقی سید المرسلین والحمدللہ رب العالمين